اسلام علیکم سٹوڑیں آج ہم چپٹر ٹو سٹارٹ کر رہے ہیں چپٹر ٹو جو ہے یہ پروسسس منیجمنٹ کے بارے میں اس میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے چپٹر ون میں بھی ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھ چکے ہیں ایک دفعہ تو دیکھیں پروسسس is a program in execution it is a basic unit of resource allocation in an operating system پروسسس جو ہے وہ ایک ایسا پروگرام ہے جو رننگ سٹیٹ میں ہو یعنی execution اس کی ہو رہی ہے وہ چل رہا ہو تو اس کو اب پروسسس کہتے ہیں تو یاد رکھیں پروگرام جو ہے وہ ایک پیسیو انٹیٹی ہوتا ہے پیسیو انٹیٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہارڈس کے اوپر ایک فائل بنی ہوئی ہے وہ source program کی لیکن وہ اس کے اندر کوئی action نہیں ہے کوئی activity نہیں ہے اس میں لیکن جب وہ program second story device سے main memory کے اندر load ہو جاتا ہے اور وہ پھر اس کے بعد ایک رننگ state کے اندر آ جاتا ہے تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں پروسسس تو پروسسس اور program میں فلتے ہیں پروسس جو ہے ایک 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 ٹیو انٹیٹی ہے جس کے اندر کچھ action ہو رہا ہے وہ کچھ کر رہا ہے جبکہ program جو ہے وہ expressive entity ہے یعنی وہ ایک static state میں ہے ہارڈس کے اوپر اچھا next آپ دیکھیں کہ process attributes کیا ہوتے ہیں تو اپنے life cycle کے دوران process جو ہے وہ جب مختلف مرائل سے گزرا ہوتا ہے تو مختلف جو آپ یوں سے ملیں کہ مختلف چیزوں کی اسے ضرورت پڑتی ہے during its execution جن کو آپ process attributes کہتے ہیں مثال کے طور پر program counter ایک register ہے جو کہ اس وقت use ہو رہا ہوتا ہے کہ جب instruction by instruction ایک process sell رہا ہوتا ہے ہمیشہ next instruction کا ابھی اس میں execute ہونا ہے اس کا address program counter register اپنے اندر hold رکھتا ہے stack جو ہے یہ ایک temporary area ہے memory کے اندر تو جس کو use کیا جاتا ہے عام طور پر process کی execution کے دوران اور calculation خاص طور پر کسی قسم کی جہاں پر ہو رہی ہو یا پھر کسی فنکشن کو call کیا جا رہا ہو ایٹسٹرہ اسی طرح data section کیا ہوتا ہے کسی بھی process کے اندر جو variables ہوتے ہیں ان کی values ہوتے رکھو اس area کو آپ data section کہتے ہیں heap وہ area ہوتا ہے memory کا جو dynamically allocate کیا جاتا ہے process کو کو یعنی پہلے specify نہیں کیا ہوتا یہ area تو program جب چلتا ہے running state میں آتا ہے تو اس کے بعد اس کو جو area allocate کیا جاتا ہے مختلف operations کے لئے dynamic طریقے سے at the spot تو that area is called heap ابھی دیکھیں process state کیا ہے تو process state describes the nature of current activity in a process موجودہ ابھی کیا activity ہو رہی ہے process میں اس کو آپ کیا کہتے ہیں process state the state of a process changes at it executes تو اپنے life cycle کے دوران ایک process جو ہے وہ مختلف مرائل سے گزرتا ہے مختلف stages سے گزرتا ہے وہ جو مرائل ہیں وہ stages جو ہیں انہیں کو process states کہتے ہیں تو اب دیکھیں کون کو انسی possible states ہیں new state ہے پہلے new state ابھی process جو ہے ابھی ابھی create ہوئے یا یوزر نے کسی جگہ کلک کی ہے تو یہ چیز decide ہوگی ہے اس program نے run ہونا ہے لیکن ابھی تک وہ مطلب یہ کہ وہ اس کو memory area allocate نہیں کیا گیا وہ memory کے اندر نہیں آیا just decide ہوئے کہ اس process نے چلنا ہے تو یہ اس کی new state ہوتی ہے running state کونسی ہوتی ہے کہ process جب memory کے اندر load ہو جاتا ہے اور اس کے بعد CPU اس کو execute ہو رہا ہوتا ہے تو یہ اس کی running state ہے waiting یا block state کونسی ہوتی ہے کہ جب process waiting state میں ہوتا ہے یعنی وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے wait کر رہا ہوتا ہے کسی خاص event کا اس کے اکر ہونے کا کہ وہ کسی resource کا wait کر رہا ہوتا ہے جو کسی دوسرے process نے لیا ہوئے ready state کونسی ہوتی ہے ready state ہوتی ہے جب ایک process memory کے اندر آ جاتا ہے اور وہ stand by طریقے سے وہاں پہ عارضی طور پہ اس کو رکھا گیا ہے تو یہ اس کی ready state ہے اور terminated state کونسی ہوتی ہے جب ایک process چل کے اس کی running state ختم ہو گئی ہے وہ execute ہو چکے ہیں اس کی ساری instructions process ہو چکی ہیں اور اس کے بعد جب وہ end ہوتا ہے memory سے اسے ہوتا ہے تو یہ اس کی terminated state ہے اب دیکھیں state transition and process state transition and process کا مطلب یہ ہے بھئی ایک process اپنے life cycle کے دوران کس stage یا کس state کے بعد next کس state میں جائے گا یعنی ایک state سے کسی دوسری state میں کس وقت تو اس کو آپ کہتے ہیں state transition transition کا مطلب ایسے بھی change ہوتا ہے اب یہ آپ دیکھیں نیو سے ready state میں کب آتا ہے ایک process کہ جب ایک process جو ہے وہ اس کا operating system decide کر لیتا ہے اب next اس کو run کیا جانا ہے تو اس کو جو ہے وہ پہلے process وہ second story کی اوپر تھا تو اب اس کو کیا کیا جائے گا اس کو ready state میں ہم لے کے آ جائیں گے ریڈی سے رننگ سٹیٹ کب ہوتی ہے ایک process آگیا ہے سیکنڈی سٹوری سے اور اب وہ میموری میں مطلب تو اب اگر اس کو decide کیا گیا آپ ریڈنگ سسٹم میں decide کیا ہے کہ اس کو چلانا ہے execute کروانا ہے یا CPU اس کو دینا ہے تو یہ اس کی running state ہوگی سٹیٹ تو یعنی ready state میں ممکن ہے ایک سے زیادہ processes پڑے ہوگا لیکن ہو سکتا ہے اب ریڈنگ سسٹم ان میں سے ایک وقت میں کسی ایک process کو وہ decide کرے کہ اس کو سی بھی یوں دینا ہے تو یہ ready سے running state ہوگی رننگ سے ready ہوتی ہے کہ process has used its current time slice کہ ایک process اس کو جو time دیا گیا تھا اس کے run لونے کے لئے ایک time slot جو دیا گیا تھا time interval یا quantum جیسے کہنا چاہیے وہ end ہو چکا ہے تو دوبارہ وہ ظاہر ہے کہ ready state میں آ جائے گا تو یہ اس وقت کی situation ہے کہ کسی process کا alerted time interval جو ہے وہ end ہو گیا اس کے بعد یہ ہوگا کہ ممکن ہے وہ process terminate نہ ہو ابھی ابھی اس کی execution رہتی ہو تو کچھ دیر کے بعد ہو سکتا ہے کہ ایک اور time slot اسے دیا جائے and so on running سے block کب ہوتا ہے جب ایک process چل رہا ہوتا ہے اور اس کی execution کے دوران اسے کسی input output device کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ device available نہیں ہوتی تو وہ کسی اور process کے پاس ہوتی ہے تو یہ اس کی block state ہے یا اس کو waiting state بھی کہتے ہیں block سے ready statement کا بات ہے کہ ایک process تھا وہ wait گا رہا تھا کسی IO device کا تو اب وہ device available ہوگی ہے تو اب وہ یہ یاد رکھیں کہ direct وہ running میں نہیں جائے گا وہ پہلے ready میں آئے گا اور اس کے بعد بھی running state میں جائے گا تو یہ نیچے دائیگرام کی طرح بھی آپ کو دکھایا گیا یہاں پہ کہ new سے ایک جو process ہے وہ ready میں آتا ہے پہلے اس کے بعد ready سے پھر وہ running state میں جاتا ہے اور running state سے کیا ہوتا ہے بھی یہاں تو وہ اور یہاں پھر یہ ہوتا ہے بھی وہ کسی IO کی انتظار میں ہوتا ہے وہ waiting میں آ جاتا ہے اور جب اسے وہ device مل جاتی ہے تو again وہ پھر ready میں آ جاتا ہے اور ready سے پھر running میں جاتا ہے تو یہ جو event کا یہاں پہ ذکر کیے گئے ہیں یہ IO اور event wait اور IO اور event completion یہ ہوئی ہے بھی کوئی IO device یا وہ کی دوسرے process کے پاس تھی تو اس نے اسے اب release کر دی ہے وہ event اکر ہو چکا ہے یعنی کون سا event release ہونے کا event جو device کو release کر دی ہے تو scheduler dispatch کا مطلب یہ ہے یہ آگے ہم دیکھیں گے کہ ایک خاص component ہوتا ہے operating system کا ایک خاص عقام ہوتا ہے جسے scheduler کہتے ہیں تو وہ یہ decide کرتا ہے کہ کو ابھی کس state میں جانا ہے process control block process control block process control block یہ خاص قسم کا data structure ہے data structure سے بنا دیا ہے کہ کوئی array ہوگی اس طرح کی کوئی چیز ہوگی ایک programming structure ہے جس کے اندر مختلف قسم کی information store کی جاتی ہے تو یہ جو information ہے یہ کیا کیا ہو سکتی ہے process state کے بارے میں ہو سکتی ہے کہ ابھی جو process ہے وہ کس state انہیں discuss کی ہیں بیچے تو ان میں سے کس state میں اس وقت process ہے اس کی information store کی جائے گی اسی طرح program counter کے جو contents ہوں گے تو اس کو hold رکھا جائے گا یعنی کس instruction کا number یا address کہنا چاہیے وہ program counter میں اس وقت store ہے پھر مختلف CPU registers کی جو situation ہوگی ان میں کیا کیا data store ہوگا at specific time تو وہ ساری information ہوگی پھر CPU scheduling سے related information ہوگی کہ scheduling جو ہے یہ آگے چوتھے chapter کے اندر جا کے دیکھیں گے fourth chapter میں process کی priority کیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ اگر scheduling queue use ہو رہے ہیں تو ان کے pointers کی information یا وہ pointers جو ہیں وہ store ہوں گے تو یہ chapter 4 کا topic ہے CPU scaling اس وقت یوں سمجھ لیں بھئی CPU کا time جو ہے وہ جب ایک سے زیادہ processes ہوتے ہیں ready to be executed تو پھر CPU کا time divide کر دیا جاتا ہے operating system کچھ time کیلئے CPU ایک process کو دیتا ہے اور پھر کچھ time کیلئے دوسرے کو تو یہ پورا ایک mechanism میں ایک طریقہ کار ہے تو اس سے related information ہے وہ پی سی بی میں store ہوتی ہے پھر memory management related information ہے کہ memory manager کو جو چاہیے ہوتی ہے information ریم کے کس حصے میں کہاں کس ایڈریس سے لے کر کس ایڈریس تک کسی خاص process کا کون سا حصہ store ہے تو یہ کچھ خاص قسم کے register ہوتے ہیں جیسے base register ہے limit register ہے base register میں عام طور پر کسی بھی process کے کسی ایک block کا starting ایڈریس store ہوتا ہے اور limit register میں اس block کا ending ایڈریس store ہوتا ہے اور ایک page table ہوتا ہے جس کے اندر information ہوتی ہے کہ اس وقت کون کون سے processes جو ہیں وہ main memory میں موجود ہیں اور کون سے processes جو ہیں وہ secondary storage میں ہیں اور کون سا جو process ہے وہ memory کے کس ایڈریس میں loaded ہے تو یہ memory management related information بھی pcb میں store ہوتی ہے تو memory management کا بھی ایک الگ chapter ہے accounting information تو accounting information کیا ہوتی ہے کہ cpu کٹ کتنا time کسی خاص process کو چاہیے تھا اور اب تک وہ کتنا time لے چکا ہے consume کر چکا ہے آئیو status information یہ ہوتی ہے بھی اس میں آئیو devices کی list ایک موجود ہوتی ہے کہ جو اس کسی خاص process کو چاہیے ہیں تو اس کے علاوہ پھر during execution کچھ فائلز ایسی ہوتی ہیں جن کی اوپر وہ process کام کر رہا ہوتا ہے تو ان کی ڈیٹیل بھی ہوتی ہے تو یہ ساری جو information ہے جو ہم نے ابھی ڈسکس کی ہے یہ ساری information pcb کے اندر store ہوتی ہے اور pcb یاد رکھیں ایک programming structure ہے ایک یعنی اس کے اندر یہ ساری information store ہوگی اور ہر process کا ایک الگ pcb ہوتا ہے جو ram کے اندر کسی جگہ پہ store ہوتا ہے تو pcb کو اس وقت use کیا جاتا ہے اس کا جو ایک important use ہے pcb کا یہ during process scheduling اس کو کام میں لائے جاتا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ process یعنی CPU جب ایک process process کو دیا جانا ہے تو وہ ظاہر ہے کی عرضی طور پر دیا جائے گا تو اس کے بعد پھر دوبارہ سے پھر کی طرف آنے تو یہ information اگر ساری save ہوگی تو تب بھی operating system اس پہلے process کو successfully چلا سکے گا ابھی دیکھیں process scheduling and scheduling cues تو process scheduling ایک technique ہے ابھی تو ذکر کی ہے کہ جب مطلب ہمارے پاس جب resources کام ہوں ایک system کے اندر اور processes زیادہ ہوں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم scheduling کرتے ہیں تو scheduling کا مطلب کیا ہے بھی ایک سے زیادہ processes ram کے اندر load تو کر دیا جائیں گے یعنی وہ ready queue میں تو آ جائیں گے لیکن اب کس process کو cpu کس time پہ دینے اور کتنی دیر تک دینے اس بات کا فیصلہ operating system کرے گا اور اس ہی process کو scheduling کہتے ہیں اب scheduling کی operation کے دوران ایک سے زیادہ cues یا lists جو ہیں وہ use کرتا ہے operating system تو جن کا ایک الگ purpose ہے ہر ایک کا مثال تر بھی jam queue میں ایسے processes سارے ہوتے ہیں اس list میں وہ سارے processes ہوتے ہیں جو ابھی secondary storage کی اوپر موجود ہیں اور وہ wait کر رہے ہیں main memory میں آنے کا اسی طرح ready queue میں کونسے processes ہوتے ہیں جو اس وقت main memory میں موجود ہیں اور waiting یعنی waiting queue ایک ایسی list ہے جس میں ایسے سارے processes ہیں جو waiting state میں ہے یا block state میں ہے اب دیکھیں next scheduler ہے schedule کیا ہوتا ہے part of the operating system from different queues using scheduling algorithm is called scheduler updating system کا ایک part ایک component software ہے updating system یاد رکھیں بہت سارے چھوٹے چھوٹے softwares کا combination ہے تو scheduler بھی اسی طرح جس کا کام کیا ہے ایک خاص algorithm کو use کرتے ہوئے مختلف queues سے processes کو select کرنا ہے تاکہ ان کو ultimately CPU دیا جا سکے اب دیکھیں مختلف types ہیں long term scheduler ہیں long term scheduler کی جو تین اہم پوائنٹ ہیں وہ یہ ہیں کہ this type of sorry q ادھر لکھے گا q نہیں ہے scheduler ہے ادھر scheduler ہونا چاہیے this type of scheduler is used to select a job or user program for job q to ready q in main memory یعنی secondary storage میں کچھ processes موجود ہیں تو جاب کیوں جاب کیوں جاب کیوں اصل میں ان کی پہلے میں بتا چکا ہوں کہ ان کی لسٹ ہوتی ہے جو secondary storage میں موجود ہیں تو long term scheduler کے یہ کام ہے کہ اس لسٹ میں سے processes کو select کر کے main memory میں لے کے آنوں ایک تو yes کا کام ہوگیا دوسرا یہ ہے کہ long term scheduler جو ہے وہ اس بات کو بھی کنٹرول کرتا ہے کہ memory میں اس وقت کتنے processes ہیں اور اس کو کیا کہتے ہیں degree of multi programming سٹیبل ہونے چاہیے سٹیبل کا مطلب یہ ہے کہ جتنے processes memory میں memory سے جا رہے ہیں تو اتنی processes پھر آ رہے ہوتے ہیں تو اگر یہ ratio equal ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے بھئی degree of multi programming سٹیبل ہے long term scheduler جو ہے پھر ثرد اس کا دیکھیں کہ اس کو کب یہ invoke کیا جاتا ہے یعنی کب یہ run ہوتا ہے کب اپنا operation سٹارٹ کرتا ہے کہ جب کوئی بھی process سسٹم سے جا رہا ہوتا ہے terminate ہو رہا ہوتا ہے leave کر رہا ہوتا ہے تو وہ کیوں بھی long term scheduler اس وقت active ہوتا ہے وجہ یہ ہوتی ہے وہ ظاہر ہے کہ جا رہا ہے تو اب کسی اور process کو اس کی جگہ پہ آنا چاہیے short term scheduler جس کو dispatcher بھی کہتے ہیں short term scheduler جو ہے dispatcher یا CPU scheduler بھی اس کو کہا جاتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ ready queue میں سے کسی process کو select کرتا ہے اور اس کو CPU allocate کرتا ہے تو واقعی یعنی ایک جو process ہے وہ running state میں آتا ہے اس کے بعد دیکھیں کہ ایک اور چیز یہ ہے بھی یہ بہت زیادہ frequently یہ انوک کیا جاتا ہے یہ یہ run کیا جاتا ہے وجہ اس کی یہ ہوتی ہے بھئی ظاہر ہے کہ ایک سے زیادہ process is ready queue میں پڑے ہیں تو ہر ایک کو time interval اللہ lot کیا گیا ہوگا خاص time کیلئے کسی نے چلنا ہے تو وہ تو جو switching ہوتی ہے نا ایک process سے CPU لے کے پھر دوسرے کو دینا تو اس دوران جو ہے وہ short term scheduler use ہوتا ہے تو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے ابھی next ابھی کس کو CPU دیا جائے اور یہ بہت frequently execute ہوتا ہے medium term scheduler کیا ہوتا ہے swapper بھی جیسے کہتے ہیں وہ main memory سے processes کو remove کرتا ہے اور یا پھر secondary storage سے لے کے آتا ہے processes کو تو اس کو swapping کہتے ہیں تو مطلب جن processes کی ضرورت نہیں ہوتی یا کسی وجہ سے وہ suspended ہوتے ہیں ان کو main memory سے remove کر کے تو secondary storage کے لے جاتا ہے یہ medium term scheduler یا اس کے opposite کام کرتا ہے تو کس کس قسم کے processes کو وہ مثال طور پر لے کے جا سکتا ہے secondary storage کی طرف جو ان active processes ہوتے ہیں کافی دیر ہوگی ہے ایک process جو ہے وہ RAM کے اندر بیٹھا ہوئے اور وہ store ہے عرضی طور پر اور وہ کچھ بھی کوئی useful کام وہ نہیں کر رہا تو اس کو وہ secondary storage کی طرف بھیج دے گا swap out کر دے گا اور پھر ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد پھر اسے وہ لے کے آ جائے یہ low priority process low priority process جس کی priority low ہے تو کچھ processes کی priority high ہوتی ہے انہیں CPU پہلے دینا ہوتا ہے اور کچھ کی کم ہوتی ہے تو ایک low priority process ہے تو وہ medium term scheduler وہ یہ decide کر سکتا ہے کہ اس کو فلال secondary storage کی طرف بھیج دیا جائے اسی طرح پھر ایک اور process ہے جو بہت بڑی تعداد میں جو ہے huge amount of memory وہ لے رہا ہے تو اس کو بھی اگر وہ کوئی useful work نہیں کر رہا تو اس کو بھی suspend کر کے secondary storage کی طرف بھیج دیا جائے گا it improves the performance of the system by reducing the degree of multiple programming تو medium term scheduler ظاہر ہے کہ وہ ان processes سے چوز کر کے یہ جو اوپر میں نے ذکر کی ہے ان میں سے processes کو وہ secondary storage کی طرف بھیج دیتا ہے تو جب main memory سے processes کم ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ degree of multi programming بھی کم ہو جاتی ہے تو یعنی ایک طریقے سے یوں کہنا چاہیے بھئی وہ main memory کو ایک طریقے سے overflow نہیں ہونے دیتا یا destabilize نہیں ہونے دیتا تو یہ ہم بہت پہلے دیکھ چکے ہیں بھئی degree of multi programming stable کب ہوتی ہے کہ جب system سے outgoing process ratio equal تو ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں اس lecture کو wind up کرتا ہوں یہاں پہ تو یہ important ان کو اب دیکھ لیں اور ان کو ذہن نشین بھی کرنا ہے لیں جشدین ڈیلی موسیقی